بسم اللہ الرحمن الرحیم جدو اسیری دی سیاہ رات رخصت ہوئی تے ویکھنالیاں نگاوہں نے پاکستان دا سورج تلو ہوندہ ویکھیا آج چودہ اگست دے حوالے نال خصوصی گفتگو کرانگے اور ویکھانگے کہ آخروں کیڑے الیمنٹ سن او کیڑے عوامل سن جنہ دی بدولت اے ازاد ریاست سانو ساڑی آنالیاں نسلانو مل سگی اس حوالے نال ساڑی نال گفتگو چھسا پانگے ساڑے بہت ہی خاص پرونے جناب برگیڈیا ڈاکٹر وحیدو زمان آپ اقبالیات تے بڑی گیری نظر رکھ دینے میں آپ نو خوشحام دید آنا ساڑے دوجہ پرونے جناب بابر نسیم آسی صاحب آپ اس وقت گورنمنٹ کالج یونیورسٹی چھے فارسی دے استاد دت بطور اپنے فرائز مند سبھی اسر انجام دے رہے میں آپ نوے خوشحام دید کہنا سب تو پہلا اسی گفتگودہ غاز کرنے اللہ بات دے خود پہ تو حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیتا آخر پاکستان بڑھا تو ستانہ سال پہلا انہوں نے آخر کی بکھیا انہوں نے کی نظر آیا کہ انہوں نے ضرورت محسوس ہوئی کہ سانوں مسلمانہوں نے ایک خطے دے اندر ازاد ریاست دی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں نے بلاندہ پہلے گلتے ہوئے کہ انیس سو تی دے دسمبر اچھ اللہ بازج علامہ ایک پار نے بلایا گیا کہ مسلم لیگ دے سالانہ کانفرنس دی صدارت کرن او دے چھو خود پہ دین او وقت سی کہ تو انہوں شاید علم ہوئے انیس سو انیس سجد لکھنو دا میساک ہویا او دے چھے قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری چیزیں منوالیاں سان ہندوان دوں اور ہندو مسلم اتحاد دے سفیر سمجھے جاندے سانوں سے او دے چھے سی کہ جڑی قومی اسمبلیے سینٹے او دے مسلمانہ نو تیتی فیصد نشستہ ملن دیا اور اس تو علاوہ بہت ساری حقوق سان مسلمانہ دے جینا تا فضو مان گیا لیکن غالباً یہ گالے انیس سو نتیری جیسے لے واپس آیا جوہر لال نہرو تے موتی لال نہرو نے اس نو پریزیڈنٹ بنوایا ہے کانگرس دا اچھا انہ نے مسا کے لکھنو نو جڑے او دے منسوخ کرتا ہے انہا کیا دی اسی نہیں مان دے تے تسی پنجی فیصد سیڑا لینے لالو یہ موقع سی کے قائد عظم رحمت اللہ علیہ اسے لے برطانی ایشتن بزرگان دے وچھے ہوئے تھے اللامہ اقبال دے اہمیت سارے تو زیادہ سی بلکو چھے تے حضرت نے فرمایا کہ اگر اسی اینہ شرائط دے تے ازادی لہی تے انگریز تے دو سو سال دی حکومت کرن تو بعد واپس ٹڑ جان دے تے قیامت تک اسی پھر غلام ہو جامانگے کیونکہ عددی برطری جڑی ہے کیونکہ اونا خطپال آبادش کیا ہے کہ پورے ہندوستانوے کیا جائے تے اگر کوئی قوم نظر رہون دی ہے جڑی کو جی لگ دی ہے تو وہ مسلمان ہیں ٹھیک ہوگی ہندو کوئی ایک قوم نہیں وہ ذات پات تے اپنی مختلف طبقات تے چھو تقسیم ہو کے ٹھیک ہوگیا تے او بلکل منتشر نہیں بلکل ٹھیک ہوگیا اونا نو ایک قوم ہون دا جذبہ ہوتا پیدا ہویا ہے جدو اونا یہ ویکھے آیا ہے کہ اونا دے فائدے چھے کہ اگر الیکشن ہون تے اونا نو زیادہ مل جانی ہے اینے سیٹا تے اے اس وجہ تو او کٹھے ہون دی کوشش کر رہا ہے دوسرا علامہ نے کیا کہ جڑا ایک اندوستان نے خود پیج فرمایا اے ایک ملک نہیں اے وے برے صغیرے اے انہوں انہوں نے انگریزی کیا کہ ایشیا ان مینی ایچر یعنی چھوٹے پیمانے تے اے برے آدم ایشیا ہے اے دے مختلف قومہ واسطیاں ہیں تے انڈیا دا مسئلہ جڑا ہے اے ایک قوم دا مسئلہ نہیں ہو بینہ لوگ پوامی مسئلہ ہے تے قومہ دے درمیان انہوں سیٹل کر لیا جائے تے اے بہتر ہے کچھ قومہ مشرق طرف دیکھ رہی ہیں کچھ مغرب طرف دیکھ رہی ہیں اور اگر اے نا قومہ نو علیدہ علیدہ انہوں سے شخص نامہ نہیں آگیا تے فیر اللہ لڑکے تے موکجان نہیں آنے اے علامہ نے اس وقت انیس سو تیرے ویچ اے دسیا دو جانا دسیا ہے کہ اندوستان نو ایک قوم بناندہ جذبہ ہم وہ صدیہیں تو آ رہے ہیں تے اے دو بندیاں نے کوشش کی تھی سی کہ اندوستان نو ایک قوم بنایا جائے اچھا ایک داداں بغد کبیر سی تو وہ مسلمان صوفی سی تے دوجہ دناں جلال الدین اکبر سی تو وہ مسلمان شہنشاہ سی تو وہ کہنے دینے کے عدی صدی تک جلال الدین اکبر نے پوری دیانتداری تے خلوص نہ لے انہیں کوشش کی تھی کہ سارن اللہ اللہ کے تے ایک قوم بنا لیا جائے لیکن اے پجاس سال دی کوشش تے بعد ناکام ہو گیا تے اے مسلمانہ نے کوشش کی تھی اندوان نے اسی کی تھی تے اسی کوشش ناکام ہو گئے ہیں کیونکہ اے ممکن ہی نہیں کہ انہوں ایک قوم بنایا جائے دوسری چیز جیڑی قائد اعظم رحمت اللہ دے رامہ ایک کامن چیز ہے انہیں اپنا آغاز دھونا نے ہندو مسلم اتحاد دے ناں تکیتا قائد اعظم بھی کانگریس سے چھتا ہے تے علامہ اکبال دی ہیں یہ پہلی ہیں نظمہ نے سوامی رام تیرت دی دیکھ لو نیاش والا دیکھ لو ہمالا دیکھ لو سار یا نظمہ اے سن کے مذہب نہیں دھکاتا آپ اس میں بیار رکھنا اور اونا نہیں اوہ دے ہی زور دیتا سی لیکن انیس سو تی تک ساڑھے بزرگ جیڑے نہیں اونا کوشش ناکام ہو چکے سن تے اے اے دونہ نو یقین ہو گیا سی کہ ہونو ممکن نہیں ریا کہ اسی اے نو کٹھیاں رکھ سکے اسی کیوں ناکام ہوئے ہیں کٹھیاں رکھنے چھے اس وجوہ دے جائیے دے کئی کتابہں لکھ سکنے ہیں لیکن ساڑھے جیڑا دوسرا قوم سی ہندوستان جنہوں اپنی اکسریتی قوم سی اونا دی کوئی بھی خواہشہ سی نہیں سی کہ اوہ ہندوستان دے وچ ایسا نظام قائم کر سکتے جس نظام دے تحت مسلمانہ نے جین دا حق میلے دا اور جو کچھ قائد علامہ نے کوئی سکت کہا سی انیس سو تیئے چھے اوہ دا ثبوت ہر روز انڈوستان دے وچ مدید اکومت دے رہی ہے باپر صاحب نے گل کی تھی یہ قوم دی ملت دی اے دسو کہ علامہ اقبال رحمت اللہ لے دے نزدیک قوم ملت دا کانسپٹ کی سی اور انہوں نے اپنی شائری دے ذریعے سانو کی سمجھان دی کوشش کی تھی یہ سوال نال بیکو مسلمان جس زبون حالی دا شکار ہو چکے سن اور ترقی تو جس تنظلی دی طرف آ چکے سن انہا حالات چھے چونکہ اوہ اپنا ایک شاندار تشخص پل بیٹھے سن تے علامہ صاحب دی خواہش سی کہ انہا نو انہا دا شاندار ماضی یاد دلایا جائے اور انہا نے جنہوں رومی دی پیروی کیتی اور رومی نے بھی قوم نو جگایا اقبال نے بھی اپنی قوم نو جگان دی کوشش کیتی تے بڑے عالی شائر اپنے بارے چھے اپنی شائری دے بارے چھے کہن دے کہ میں کتے تے میری شائری کتے اے شائری تے ایک بہانہیں فارسی تا شیرے کہ نغمے کجاو من کجا سازے سخن بہانے سوے کتار می کشم ناکائے بے زمام را میں کتے تے شائری کتے اے شائری تے ایک بہانہیں میں تے پولی پٹکی قوم نو ٹریک تے لے آن دی کوشش کیا انہا را بخار ہیں یعنی اے قوم جڑی اپنے ماضی نو پل کے حجوم بن چکی ہے اور ایک پیڑ چال جدہ نو دل جدہ مو آ رہے آئے ادھر نو مو اٹھائے جا رہے آئے اکبال چاندے سان کے قائد عظم محمد علی جنہ نے ایمان اتحاد تنظیم فرمایا ہے سب تو جڑی بنیادی چیز سی دسپلن سی تنظیم سی اور علامہ صاحب چاندے سان کے ایک قوم جڑی ایک دسپلن دے وچائے اور اس دسپلن دے تحت اپنے اس ایمیج نو جڑائے دوبارہ تو حاصل کر لے ڈاکٹر صاحب اسی کشمیر دی مثال دیتی اور ساڑھے سامنے ہوتے جے ہو جے حالات نے تسی محسوس کر دے ہوگے کہ آج کل انٹی سٹیٹ نیرٹیف جڑا ہے وہ بہت ویچیا جا رہے ہیں میں چاہاں گا تسی اس پاس ہورگرل کرو ساڑھے جڑی ینگ جنریشن ہے آخر کس طرح اسی اپنی جڑی نیشن دے نیرٹیفز نے انہوں کس طرح مضبوط کر سکنے ہیں تاکہ او اپنی قوم دا جڑی تشخص سے انہوں آن آلے وقتان چاہاں کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں دیکھو بخاری صاحب تسی بڑی اچھی کال کیتی ہے ایک وقت سی کہ قوم ایسی ملک ہوئی نہیں ملک ہے میں کہنا قوم تے ہے لیکن قوم یقین دلایا جا رہا ہے کہ تسی قوم نہیں وہ سپیرٹ کھوندے جا رہا ہے یقین دلایا جساں تسی کیا ہے جان کئی قسم دی انڈی ہے تے جڑی اے فیفت جنریشن واہ رہے اے سی آڈے تے مسلط کی تی گئی میں نو اف سرکاری طور تے یونیفا میں چوہ اندوستان جاندہ موقع ملیا سی میں بھی ویک کیا ہے سارے انہوں تے انڈیا اچھ دو ہزار چھے دے وچھ اور میں بڑے پرمانے تے سارے انہوں ملیا ہوا میں نو اے محسوس ہویا سی کلیر لی کہ او تے جڑے حالات نے او تے مسلمانہ دا جینا جڑا ہے بلکہ سکھا دا بھی جینا اچھا بلکہ کرسچن دا بھی جینا وہ بھی ناممکن ملیا جا رہے اچھا اور ایک کو وقت سی کہ جس وقت پاکستان دا نارا لایا حضرت علامہ اقبال نے تے قائد اعظم نے تے شودنا دے واسطے بھی حالات بڑے خراب سا ٹھیک ہے تے گاندھی نے ایک کوئی گال کی تی سی قائد اعظم نو کہ تُسی نا شودنا دے نانا لیا کرو اچھا انہا کیا سی کسنا ممکن ہے اسی آپ تے جڑے اسی متاثر طبقہ ماں اپنے 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 دیگال کریے تو انہا دے نا کریے ٹھیک ہو گیا ایک بڑی بڑی مثال ہے جڑی لوگ کی اکثر پولگیاں دے نہیں یا پولگیاں دے وہ اسی کہ بنگال اچھتے مسلمان ہیں دے اکثریت سی تے بنگال دے نال صوبہ سی آسام اچھا آسام اچھا مسلمان سینتی فیصد تھا لیکن پاکستان بڑن دے پہلے نواب سعاد اللہ خان بنگال دے وزیر آل آسان ٹھیک ہے او دی وجہ کیسی مسلمان اکلیے تھے چھو کہ کیوں او دے جیتے گیا او دی وجہ سی کہ جڑے پسننا شودر او نا مسلمان اچھا ساتھ دیتا ٹھیک ہو گا نمبر ایک نمبر دو جود پور ریاست جڑی ہے بہت پورڈی ریاست سی جری پنجاب دے جنوبی علاقے تے سندھ نال ملکے دے لی دے بڑا قریب چلی جاندی ہے راجستان دے جود پور او دا مہراجہ ہندو سی اچھا لیکنو پاکستان شامل ناچاندہ سی اور او دے دے بڑا دباؤ سی اچھا جو دنو پوچھا گیا ہے بھائی تیو تے آپ ہندو ہیں تے تیری عبادی بھی اکثریت ہندو ہے تو انہیں گیا جی مسلمان آلہ سی رہا تے مغلان دے نالوی ساڈیتہ لکات اچھے رہنے تے سانو پتہ ہے کہ انہیں دے نال معاملہ تیہ کرنا آسان ہے جینا وعدہ کرن دے ہوتے پابندی کرن دے لیکن اے جیڑے برہمان نے اونہ دا پنجاب نیرو دی طرف سی کہندا یا گاندی دی طرف اے او لوگ نے جنہ دے کوئی اعتبار نہیں کتا جا سکتا ہے اعتبار نہیں کتا جا سکتا ہے اے اکتلاف شروع اچھے جیڑا قائد عظم رحمت اللہ علیہ جاندے سان کے کانسٹیوشنل گرانٹیز لے جائے زمانت لے لے جائے آئینی تے اسی رہ سکا جائے ٹھیک ہو لیکن علامہ کے انسان کے جنی مرضی زمانت نہ لے لو اے نا نے مکر جانا ہے اور اے دا جیڑا بڑا خوبصورت ہے اسی علامہ نے خات لکھے انیس سو چھتی سنتی اٹھتی اچھے جیڑے قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے چھاپے ملکل ٹھیک او دے دباچی ہے تے قائد عظم نے لکھیا کہ اے اس اللہ دے والی دے خاتنے جس تو دماغ اندوستان اچھ نہیں پیدا ہویا اور انہیں میں نے گائیڈ کیتا ہے قوم میں نے گائیڈ کیتا ہے نا رو نا کیا ہے کہ بہت سارے سیاسی معاملات اچھ میرا تے انہوں نے اختلاف سی لیکن وقت نے ثابت کیتا ہے ٹھیک سن تے میں نے اپنے خیالات بدلنا پہا ہے ٹھیک یہ قائد عظم نے کیا ٹھیک ہوگئے مقصد ایسی کہ قائد عظم نے قائل کرنا ہے کہ دو قومی نظریہ دے ہوتے ہیں علیدہ وطن دے ہوتے ہیں جس لئے قائد عظم قائل ہو گئے نے تے پھر تن من دھن دے نار او اس سمت دی طرف چلے گئے ٹھیک ہوگئے کوئی بھی قوم او اس حالات دے بچ او تے پنپ نہیں سی سکتی اور اے وقت دے نار نے آہستہ آہستہ نیرو نے کوشش کی تی سیکلر چیرہ دکھانا ایسی شیخ عبداللہ لوں لیکن جو نوادے کی تے کشمیر نال کیا جینیاں آئینی زمان دا کشمیر نیاں لیاں سن شیخ عبداللہ نے او کیا اونا منسوخ نہیں کی تھی ایک ایک کر کے او ختم کر دیتے ہیں گئے اس نے ثابت کر دیتا کہ ساڑے بزرگ جو کار گیا نے او ٹھیک کار گیا بابر صاحب تُسی عدب دے استادو میں عدب دا ادنا جا طالب المحون دے ناتے سوال کرنا کہ سنتالی دا عدب او دی ایک بڑی ویلی اور بار تھے اوزنا جڑیا او واقعات نا جڑے جڑا عدب بے کیا ساڑی نئی جنریشن نو او لٹیچر پڑھایا جا رہے ہیں کیا اونا نو دسیا جا رہے ہیں کہ ایسی کنیاں قربانیاں دیتی ہیں اور پھر اے ازاد وطن حاصل گیتا گیا جی اے قوم جڑی اے انا قربانیاں تو اے دی ساڑی نوجوان نسل بخوبی آگائے اور سمجھ دیئے کہ ایک کنیاں قربانیاں دیتی ہیں اور الحمدللہ جڑی سب تو خوش آئند گالے جڑے بارے چھے برگیڈیر صاحب نے اشارہ بھی کیتا کہ ایک قوم ایک ملک دی تلاش چیسی اور پھر ایک ملک نو قوم دی تلاش ہوئی اور الحمدللہ ہونسی ویکھنے یہاں کہ جڑی شعور دی لہر آ رہی ہے لوگان دے ویچ تسی سوشل میڈیا دے ذریعے ویکھو تیرے پوزیٹیو آسپیکٹوینے جتے اگر تسی نیگٹیو پہلوان دے گال کروگے تیرے مصبت پہلوانے وہ ساریاں چیزاں بڑے اچھے طریقے نوجوان نسل نہ صرف ہے کہ اپنے اس ماضی تو آگا ہوئی اپنے اصلافتی اونا قربانیاں تو آگا ہوئی جتے ویچ مائیگریشن دے دوران ازتان جڑیاں برباد ہوئیاں لوٹیاں گئیاں اور کشتیاں دے پشتے لا دیتے گے لاشاں ٹرین دے وچ وڑ کیسی ویخنیاں کیس طرح مختلف قومانے مل کے اس وقت سکھا نو احساس نہیں سی مطلب انہاں مسلماناں دے خلاف عمل کیتا اور ہندواناں دے نال مل کے مسلماناں نو ماریاں بادچہ او پھر جدواناں مرسٹے انہاں نے حملہ کیتا یا انہاں دے مذہبی مقامات دی تضحیق کیتی پھر انہاں نو اچھی طرح احساس ہویا جڑے براہمن نے او اپنے ہی دوسرے ہندو پراہمان دے نال جڑے شودر نے بلکل مطلب او جڑا ذات پاردہ نظام براہمن خشتری ویش اور شودر ویش اور کھشتری دی اہمیت بھی براہمن تو بہت کٹتے لیکن شودر تے انہاں دے پیر تو زیادہ پیر تو بھی تھلے انسان نظر آندا ہے تو انہاں اتھونیاں جڑی اقلیت آنے اور ریالائز کر رہی آنے کہ مسلماناں دا فیصلہ ٹھیک سی اقبال نے جڑا خواب بکھیا قائد عظم اور انہارے ساتھیاں نے جڑی انہوں عملی تفسیر پہنائی اور مسلماناں نے ایک علیہ دا مملکت وجود سے آئی یہ اللہ تعالیٰ دی بڑی بڑی بلیسنگ ہے کہ دنیا جو کہنے نے دو ملک نے جڑے آئیڈیالوجی تے قائم ہوئے نے جنہاں جو الحمدللہ ایک ساڑا ہے ملک پاکستان جرے چسی رہ رہے ہیں اللہ دی طرفوں ایک بہت بڑا ہے نام ہے اور الحمدللہ سی مطمئنہ میں نا کہ ساڑھی یوتھ جڑی ہے ساڑھے نوجوان جڑے رہنے کوئی شک وہ ارتوں بہت اچھی طرح انہاں قربانیاں تو واقف نے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے وطن دے دفاع لئی سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں کی تا کہ ایسی ایک اس خطے نو مسلمانہ واسطے ازاد ریاست دے طورتے سامنے لیائی ہے سر ایدہ سو آخر کی وجہ ہے کہ ہندو نہیں چاندی سن یا کانگرس نہیں چاندی سی کہ سب کانٹینٹ دا بٹوارہ ہوئے بڑا اچھا تو اسی سوال کیتا ہے اور ایدہ جواب حضرت علامہ اکپال نے ایک خط قائد آدم نے لکھیا ہے ٹھیک ہے انیس سو سیند کی تک آل بن لکھیا ہے اونا کہا ہے کہ جی ہونی کوئی آل رہا گیا ہے کہ ایسی بکرے ہو جائی ہیں تے دوجہ آلٹرنیٹیو ہوئے کہ اسی جڑا ہے خانہ جنگی تھی طرف چلے جائی ہیں اچھا اور نالی اونا کہا ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی پہلی جال دے ہوئے کہ خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی اچھا تو یہ کوئی شک نہیں ٹھیک ہے انگریزان دا آج اونا زودی جنگ عظیم ہوئی ہے تے او دے جیڑی فوج سی او دے دو ملین دے قریب فوجی جڑے سن اور بھرے سغیرتوں گیا سن اچھا اونا دی مجارٹی مسلمانہ دی سی ٹھیک ہے اور مسلمان فوجیاں نے جانا دی قربانی دیتی ہے ستر فیصد دے قریب اکتر فیصد مسلمان فوجی سن اچھا تے اونا دیا قربانیاں تو باہد انگریزان دی آگ کھلی ہے تے تھوڑا بہت انہ دے دل دے وچے خیال آیا ہے کہ انہ دے مطالبات میں سنتی ہے اے بڑا ایپورٹن پوائنٹ ہے پہلا دوسرا ہے سی کہ جیڑی کشمیر جنگ شروع ہوئی سی اے تا کوئی تعلق ازادی نال نہیں سی ازادی تو پہلے ہی شروع ہو چکی سی اچھا ٹھیک ہے اے اگر تسی انیس سو پینٹالی ایچ دیکھو تو او دوں بھی او لڑا ہے سن اے جیڑا علاقہ کوٹلی دا جی تیر کوٹ دا اس علاقے دے وچے جیڑے پونچ تی پرانی سٹیٹ سی او دے لوگ جیڑے نے چونکہ مسلمان سا نے جاری ٹھیک ہے او جو تو واپس آئے نے نا جانگ لڑکے تے جانگ تو بعد او اے ریٹائر تے او نانے اتھیار سے اٹھے نے مہاراجہ دے اس تبداد دے خلا اچھا اے دا مطلب ہے کہ پاکستان تے بارج بنے ہیں تے کشمیر دی ازادی دی جانگ جیڑیوں پہلے شروع ہو گئے اے بڑا ایپورٹن پوائنٹ ہے جیڑا چھو سمجھے نمبر دو اے جڑا سی ہندوستان دے بچ بھی ہندو مسلم فسادات ہاں ٹھیک او بہت پہلے شروع ہو چکے ہیں اچھا اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے کہا نو علامہ اقبال نے خاتج لکھے آئے کہ اے جڑا پنجاب اے تے سندھے اے تے مسلمانہ دی مجارٹی ہے ٹھیک لیکن اے تے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے کچھ تاقید واقعات ہوئے نے اچھا اکسری تی صوبیاں چندے تے فیت سمجھے لگ دی سی اکسری تی صوبیاں چکے کار رہے ہیں اچھا اکسری تی صوبیاں نا مطلب اے تھی کہ حضرت نے فرمایا کہ اے انہا مسلمانہ نو خوف زدہ کرنا چاندے نے ٹھیک اور نمبر دو جڑا اس وقت سی الیکشن تھا مسلمان مجارٹی جیسا نی پنجاب اے چھتا ملکل ٹھیک لیکن مسلمانہ نا نیا سیٹا اپنی عبادی دی لیاز نال کاٹسان اے یال بنگالی چھتا بنگالی جیسا تھا تھوڑے جیسا سنسیٹیف سن وہ اندوان نے مقابلے دی یا ڈیوین شروع بھی اتو ہی ہوئی سی تقسیم بھی پہلے بنگال ہویا سی ختم ہوئی مسلم لیک بھی انہی سو چیج بنی سی بلکل ٹھیک میں انہوں نہیں چھیڑ دا لیکن اگر انہ سوبیاں دیکھو اگر نا باندہ آج کراچی جیڑا ہے ہندو مجارٹی سیٹی دا درجہ ہو دا پہلے جیڑا ہے اسی وہ قائم رہندہ قائم رہندہ بلکل ٹھیک کلا تیک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ اندی بلوچستانی باقی سٹیٹ سیڑیاں نہیں ہو دیا باز گزار اندیاں جیڑا اور اس تو بعد پنجابیج کی اندہ پنجابیج مسلمانہ نو اپنی عبادی دے لحاظنال جیڑا سی حاصل سی اکثریت اور نو ختم کرتا جاندہ یا سند جیڑا بمبیدنال اندہ علاق اندہ تے آج تسی اگر اس نقشے نو دیکھو تے او نقشہ کی اندہ او دے ویج شاید اسی بولن جو گنا رہن دے بلکل ٹھیک ہے تے آج اگر او کنٹیو رہن دا یا جاری رہن دا تے آج اسی 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 طریقے نال ختم ہو جاندے جویں باقی علاقیاں دے ویج مسلمانہ دا حال پر پرلے بھی کچھ نہیں چینا اسی کریم کوک سا بلکل ٹھیک ہے اے پورے تو اڈے انار کے لئے دو دکانہ سان مسلمانہ نہیں ہیں اور اے تھے تے بلکہ ہویا اسی مسئلہ کے لاہور دے بارے جیسے لے باد چاہایا اپنا ڈبیئن ہوئی ہے اور اونا کہا کہ جی لاہور جیڑا ہندوانے کہا جی انڈیا نو جائیتا جائے اور اونا کہا جی کیوں اونا کہا جی جسدین محمد سان مسلمانہ دے نمائن دے اونا کہا جی کیوں اونا کہا جی لاہور جیڑا سٹی ہے وہ تھے ہندو دے آتا نہیں تھے ڈسٹرک ملا کے مسلمان ستاٹھ فیصد بان دے نے اور نال کے آگے سارا ٹیکس دے ہندو دے نے جی جسدین محمد نے کہا اسے وجہ تو پاکستان اسی مانگنے ہا پہا ہے کہ جی تھی اسی مجاریٹی ہے چاہاں وہ تھے بھی اسی ٹیکس دے جو گے نہیں پڑھنے دے آئی کوش نہیں ٹھیک ہے نا اگر تو اسی اسی سیچوئیشنوں کنٹینوی کرتے آج تو اسی آپ پہ سوچ لو باپ صاحب وقت چکے کلیر ہے آخر چھے بس کوئی پیغام ساڑی ینگ جنریشن رو بالخصوص دینا چاہو آج دے دور چسی جیڑی نظریہ دے گل کرنے ہیں اس اڈائے نظریہ پاکستان ملک قائم ہوئے آئے ایک آفاکی نظریہ ہے ایس نظریہ نے قائم رہنا ہے ایس ملک نے قائم رہنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تے سانو ایس نظریہ دی دلو جان تو حفاظت کرنی چاہیے اور کوئی سازش تیڑی اس ملک دے خلاف کسے بھی لیول دے اگر ہندی سانو نظر آوے تے سانو ایس وطن دے سپاہی بن کے سیسا پلائی دیوار بن کے اور خلاف کھلونا چاہیے بلکل ٹھیک ناظرین میں اپنے دو میں پرانیاں دا دوبارہ شکریہ دا کرنگا کہ اسی انہا وقت دیتا چودہ اگرس دے حوالے نال اج دے خصوصی پروگرام اچھ بہت ہی جنو علمی گفتگو کئیے تے غلط نہیں آپ دو میں نے کی تیا میں دو میں دا شکر گزارا تے شایر دے شیر دے نال اج دے پروگرام دے اختتام کرنیاں کہ ہنہ اور وچار وچارو اس دیا خیرہ منگو پاکستان دے رنگ وچ سارے اپنے آپ نو رنگو پاکستانی ہوون اتے فخر کرو نا سنگو دیس مخالف ہوئے جیڑا انو سولی تنگو ناظرین اپنا اپنے نال جڑے لوکان دا اور بالخصوص اپنے وطن عزیز دا دلو جان نال خیال رکھو اپنے محزبان علی بخاری نو پروگرام سوچ بچارے چو جازت دےو اللہ حافظ موسیقی